اب ہاتھیں ہم ان چیزوں کے بارے میں ہیوانات ہو نباتات ہو یا مادنیات ہو ان کا نصاب کیا ہے تو نصاب ہیوانات نباتات اور مادنیات پر الگ الگ ان کے نصاب ہوا کرتے ہیں مثال کے طور پر فیقہ نے بیان فرمایا ہے اونٹن کے نصاب اونٹن کی زکاة کے کل بارہ نصاب ہے ان میں سے پورا بارہیں کے بارہ نصاب پر میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ پاکستان میں ہمارے علاقے میں اونٹ ہے ہی نہیں ہے اگر ہے جن کو ضرورت ہو سوال پوچھے تو ان کی تفصیل بتا دوں گا تاہم پہلا نصاب ہے اونٹن پر اونٹن کی زکاة کے کل بارہ نصاب ہے پہلا نصاب ہے اونٹن کی تعداد پانچ ہو جائے تو ان پر بطور زکاة ایک بکری کا نکالنا واجب ہے نو اونٹن تک یہی مقدار برقرار رہتی ہے اسی طرح گائے کی نصاب ہے گائے کی زکاة کے دو نصاب ہیں پہلا نصاب ہے جب گائے کی تعداد تیس ہو جائے تو ایک سال کا ایک بشرا یا ایک سال کا ایک بشری بطور زکاة نکالنا واجب ہے اونٹالیس تک گائے کی تعداد اونٹالیس تک یہی مقدار زکاة برقرار رہتی ہے بیل بکریوں کی زکاة کا نصاب جب بکریوں کی تعداد چالیس کو پہنچے تو ان پر زکاة واجب ہوتی ہے یعنی چالیس بیل بکریوں پر ایک بکری زکاة نکالیں ایک سو بیس بیل بکریوں تک یہ مقدار برقرار رہتی ہے اسی طرح نباتاتی چیز اس میں جو اور گندم ہیں غلاد میں سے جو اور گندم ہیں تو گندم کے حوالے سے پانچ واسق گندم پر زکاة واجب آتی ہے یہ مقدار موجودہ وزن کے اعتبار سے اٹھارہ من ارتالیس سیر چھے چھٹنگ کے برابر ہوا کرتی ہے اس میں سے بیج اور بیج بوئی کے اخراجات کو منحا کر کے یعنی کہ خات اور بیج کو اس میں سے نکالنے کے بعد جو ہے اٹھارہ من ارتالیس سیر چھے چھٹنگ یعنی اس مقدار کو پہنچیں تو اس صورت میں جو ایک بڑا دس حصہ زکاة نکالنہ واجب ہے پھر آخر میں مادنی چیز اس میں سونا اور چاندی پر زکاة آتی ہے سونا اور چاندی دونوں پر زکاة واجب ہونے کے دو شرائع تھے ایک ہے نساب کا پورا ہونا دوسرا ہے سال کا گزرنا دوسرا نساب چنانچہ نساب کی تعریف آپ کو پہلے بیان کیا جب تک اس کی مقدار تک نہ پہنچیں شریعت نے جو مقرر کیوئی اس کی مقدار اس تک پہنچنا ضروری ہے جب مقدار تک نہیں پہنچیں گے اس پر زکاة واجب نہیں ہوتی ہے تو چاندی کی جو نساب ہے وہ سارے باون تولا چاندی موجودہ دور کے حساب سے یعنی کی اثر حاضر میں یہ جو ہے چھ سو بارن گرام تین سو ساٹھ میلی گرام کے برابر ہوتے ہیں فیقی حساب سے دو سو درہم کی تیدات ہے اور اس پر تحقیقی تقابلی جائزہ لیا تو واضح ہوا کی باون تولا چاندی جو ہے یہ چھ سو بارن گرام تین سو ساٹھ میلی گرام ہوتے ہیں جب کرنسی میں اس کو تبدیل کیا جائے اس کا جائزہ لیں تو تحقیق و تعیون کے مطابق جو ہے اس سال یعنی کی دو ہزار بائیس میں اس حساب سے جب میں نے کل بازار جا کر وہاں پر سنار سے پتا کیا تو ایک تولا چاندی کی جو قیمت ہے وہ بارہ سو روپے ہیں بارہ سو روپے ہیں تو بارہ سو ضرب ساڑھے باون تولا تو اس کو نکالنے کا طرقہ یہ ہے کہ بارہ سو ضرب دو اشارہ پانچ تقسی میں سو کرتے ہیں تو یہ نصاب بنتے ہیں موجودہ روپے کے سب سے ترے سٹھ ہزار پانسو روپے ہیں تو اس کا پھاکا نے فرمایا کہ چالیس وان حساب بطور زکاة نکالا جائیں تو چالیس وان حساب جو ہے ادھر پرسنٹیج کے حساب سے فیضت کے طرح سے وہ ڈائی پرسن بنتے ہیں تو موجودہ جو ہے جو نصاب ہم نے نکالا ہے وہ اس سال جو ہے جو یہاں پر جو ایک تولا چاندی کی قیمت ہے وہ بارہ سو روپے ہیں تو اس حساب سے روپے میں تبدیل کرے تو ترے سٹھ ہزار تغربہ پانسو روپے بنتا ہے یعنی کہ یہ ہے موجودہ روپے کی نصاب اور یہ سال کا گزرنا ضروری ہے مثال کے طور پر پچھلے سال رمضان میں آپ کے پاس ایک لاکھ روپے تھا اور اس سال جو ہے رمضان سال گزر گیا تو دو شرائط اس میں سال کا گزرنا وہ گزر گیا نصاب آپ کا ہو گیا ترہ سٹھ ہزار پانسو روپے تو اس پر آپ کو انہیں زکاة نکالنا اتنی رقم اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو ترہ سٹھ ہزار پانسو روپے پر پندرہ سو پچھاتا روپے زکاة آتی ہے اگر ایک لاکھ روپے ہے تو دو ہزار پانسو روپے اگر دو لاکھ روپے ہے تو پانچ ہزار روپے اس طرح آپ حساب کرتے جائیں آسان طریقہ یہ ہے جتنی آپ کا مجموعی رقم ہے وہ رقم یعنی کہ پانچ لاکھ ضربے دو اشارے پانچ تقسیم سو کریں تو وہ مطلبہ وہ چیز جو جو آپ نے زکاة کے ادائیگی کرنا ہے وہ نکل آئیں گے تو اس کے علاوہ جو ہے گورمن آپ پاکستان کے پالیسی کے مطابق جو ہے آپ گورمن بینگ والوں سے پوچھا تو وہاں سے معلوم ہوا کہ اس سال جو ہے شہر شہروں میں ایک طولہ چاندی کے قیمت اتنا ہو تو وہاں پر بینگ والوں نے کہا تھا ہے جی اسی ہزار نو سو تین تیس روپے یہ نساب تعین کیا ہے تو جس کے پیسہ بینگ میں ہے اسی ہزار نو سو تین تیس روپے ہے اس پر زکاة جو نساب زکاة تعین ہوا اس پر کارتے اس سے کم ہو اس پر زکاة نہیں کرتے ہیں تو یہ نساب زکاة کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے تو یقینا زکاة نکالیں گے تو ہمارے مال و دولت میں اضافہ ہوگا اس میں بلوتری آئیں گے مال پاک ہو جائیں گے ادھر غربہ مساکین جتنے بھی حقدار ہیں ان کو جو ہے معاشی حالات جو ہے ان کے مستقم ہو جائیں گے ضرورت کی چیزیں وہ لا سکیں گے وہ بچوں کی فیس ادا کر سکیں گے وہ بھی ایک خوشحال جو ہے زندگی گزاریں گے جب صاحب سروت لوگ امیر لوگ جو ہے اپنے مال میں سے زکاة ان تک پہنچائیں گے تو وہ بھی خوشحال ہو جائیں گے تو قرآن و سنت حدیث میں جو ہے زکاة کے بیشمار آیات ہیں حدیث مبارکہ ہے یہ زکاة ایک پول حدیث مبارکہ ہے زکاة ادا کریں گے تو ہم پول کو پار کر سکیں گے تو بہت سارے ایسی آیات و حدیث مبارکہ موجود ہیں تو فقہ احوت میں جو ہے زکاة پر تفصیل سے بیان کیا ہے میر سید محمد نور باش نے اللہ تعالی ہم سب کو زکاة کے ادائی کر کے اپنے مال کو پا کرنے اور ان مستحقین تک پہنچا کر ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے